لَأْسَا قُدُهُ سِنَا وَلَا نُعُمْ شَنْشَاہِ كَيْسِ لَهُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَيْبَةُ جَلَالِ كَيْسَا مَنْدَ الَّذِي يَشْحُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ ہے کوئی اس کے آگے دم مار سکے کوئی شفاعت کر سکے اجازت دے گا تو شفاعت کا حق حاصل ہوگا اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایک کلمہ نہیں بول سکتا وَخَشَّقِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ صَلَىٰ تَسْمَوْا إِلَّا حَمْسَا آج آوازیں بند ہوگی زبانوں پر تالے ہوں گے سوائے قدموں کی آہٹ کے کوئی کسی کو سنائی نہ دے گا زور مرد عورت ننگے کھڑے ہوں وَرْعَنَةِ الْوَجَوْدِ شِرِ جُبْنِهُمْدِ یَنْدَرُونَ مِنْ تَرْسِنْقَا فِي یوں دیکھیں گے یوں دیکھیں گے کوئی آنکھ ہتا کے دیکھنے کی جھرت نہیں کر سکے گا یہ وہ اللہ ہے کیسا علم ہے آگے کیا ہونے والا ہے ہونے سے پہلے پتہ ہے تیسے کیا ہو چکا ہے وہ ہونے کے بعد بھولے نہیں معلوم ہے پتہ ہے کتنے مر گئے کتنے پیدا ہوئے یَعْلَمُ عَدَدَ قَفْرِ الْأَمْتَارِ ایک بدو اللہ کی تعریف کر رہا تھا یَا مَلَّا تَرَاهُ الْغْيُونَ وَلَا تُخَالِفُهُ الظُّنُونَ وَلَا يَسْفُهُ الْوَاسِرُونَ وَلَا تُغِيِّرُ الْحَوَاجِهُ وَلَا يَكْشَى الدوائر یعْلَمُ عَدَدَ قُطْرِ الْأَمْتَارِ وَعَدَدَ وَرَكِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا أَظَلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ یعْلَمُ مَا تَعِيلَ الْبِحَارِ وَمَا تَعِيلَ الْجِبَالِ لَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ اجَعَلْ خَيْرُ عُمَرِ آخِرَ وَخَيْرَ عَمَلِ خَوَاسِيمَ وَخِيْرَ عَيَامِ يَوْمَ الْقَا قَفِيهِ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں کیا کہہ رہا تھا اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھنا پائے اے وہ حسی جس میں جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے آنکھ کو بیچاری یہاں تک دیکھتی ہے جس تک خیال بھی نہ پہنچ پائے اے وہ ذات جو سارے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے بالا تر ہو جائے کہ ساری دنیا کے وصاف تعریف کو پانا سکیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی ہے اللہ کا رسول نے اور اللہ کے نبی نے اعتراف کیا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا بس میں ایمان لائے جیسے تو اپنی ہاتھ میں ہے و جیسے تو اپنی صفات میں ہے تیری تعریف کوئی کرنا پائے زمانہ تجھ کے اثر انداز نہ ہو نیرنگی زمان سے تو دھورائے نہیں زمانے کے انقلاب تجھ تک پہنچنا پائیں تو بارش کا ایک ایک کترہ گن گن سے اتارے تو درختوں کا ایک ایک پتسہ گن گن کے بنائے اور تو بادلوں کو ناپتول کے اٹھائے اور تو سمندروں کے پانیوں کو وزن کر کے اتارے اور تو پہاڑوں کو وزن کر کے گاڑے تو وہ ذات ہے جس سے نہ زمین کے نیچے کو چھپا ہے نہ زمین کے اوپر کو چھپا ہے نہ آسمان کے نیچے کو چھپا ہے نہ آسمان کے اوپر کو چھپا ہے جو پہاڑ کے غاروں میں دیکھے جو زمین کی ظلمتوں میں دیکھے اور سمندر کی جہرائیوں میں دیکھے میری تمنہ ہے میری سب سے اچھی زندگی آخری کر دے میرا سب سے اچھا عمل آخری کر دے میرا سب سے اچھا دن اپنی ملاقات کا کر دے یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال جرپا کچھ ہے کہا یہ سونے کی ڈلی کے لیا بلی آیا آپ نے کہا بھائی ادھر آ یہ تجھے توفہ سونے کی ڈلی کہ اللہ آپ کا بلہ کرے اور آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے میں نے یہ تمہیں کیوں دیا ہے سونے ساجی سلے رحمی کی وجہ سے سلے رحمی کی وجہ سے سانے ہی نہیں نہیں یہ سسنے سنے ایک آلاللہ ابھی یہ تُو نے اللہ کی خوبصورت تاریخ کی ہے اس پر میں نے تمہیں یہ دیا ہے تو اللہ کیا دے گا یہ اللہ کا رسول جو وجد میں آ کر دے رہا ہے تو جو وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کیا دے گا یہ سورہ دن اپنے ڈھاگے کی اور صاف جان کرتے رہتے ہیں اپنے سعودی کی تاریفیں کرتے رہتے ہیں سورہ دن عورتیں اپنے کپڑوں کی تاریفیں اپنے گھر کی تاریفیں ان سے کہو آو بیٹھو تو اللہ کی تاریف تو سناو تو زبانیں طالع لگ جاتا ہے میرا اللہ جو میرا سب سے بڑا محسن میرا خالق میرا مالک میرا رازق میرا حفیظ میرا وکیل خود اپنی صفات بنات الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المثور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد القافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل المكيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشطور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم المقيد مجید الواسر المجید الباعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتین الولی الحميد المحسي المبج المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطباب المنتقن العفق الرؤوف مالک الملک والجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانئ الظاهر النافئ النور الهاد الببيع الباطئ الوارث الرشيد السبور الحنان المنان الديان الرحمن الرحیم جو اپنے نام اتنے خوبصورت انداز میں میں سکھاتا ہو اس کی ذات کی تاریخ کے لئے میرے پاس ایک منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے ایک منٹ کا ایک منٹ کا کلام کوئی نہیں ہے تو یہ کیا تعلق ہے یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے یہ کیا لا الہ ایسا عرب ہو یا عجم ہو کیا لا الہ الا لغت غریب جب تک ترا دل نہ دے دواہی جب تک دل کے طور پر لا الہ الا اللہ کی صدا نہ گونجے یہ زبان کا لا الہ الا اللہ تم اس سے سوڑ نہ شڑوا سکا جھوٹ نہ چھوڑا سکا بے پردگی نہ چھوڑا سکا گانے نہ چھوڑا سکا شراب نہ چھوڑا سکا گالی جلوٹ نہ چھوڑا سکا تو مجھے جہنم سے کیسے بچائے گا یہ لا الہ الا اللہ تمہیں گوئے یا مسلمانم والارزم بدانم مشکلات لا الارا یقین اثلے خلیلاتش نشینی یقین اللہ مستی خود غزینی سنے تحجیب حاضر کے جرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی بے یقینی جزیدو کل غلامی نہیں ہے کہے لا الہ الا اللہ اور در گھر میں میوزک چل رہا ہو کہے لا الہ الا اللہ اور زبان پہ گالی چل رہی ہو کہے لا الہ الا اللہ اور سوٹ پہ نظام چل رہا ہو کہے لا الہ الا اللہ اور ناکر کو مان بیٹے کی جالی نہیں کر رہا ہو کہے لا الہ الا اللہ اور عزام پہ جل نہ کانتے اور قدم نہ اٹھے یہ کیا لا الہ الا اللہ ہے اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ بھی نفع دے گا نفع دے گا ایک دن ضرور جنت میں پہنچائے گا لیکن یہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے جس سے جنت کے دروازے کھلیں اور یہ سیدھا مرد یا عورت جنت کی طرف چلتا چلا جائے اس کے لئے پوری زندگی پورا ایمان پورا یقین دل کا قبلہ بھی اللہ بنے جیسے چہرے کا قبلہ بیک اللہ ہے بھو موڑ دو تو نماز نہیں ہوگی دل کا قبلہ اللہ ہے اگر دل اللہ کی طرف نہیں ہوگا تو یہ زندگی قدول نہیں ہوگی وحسل معافظ صدور دیکھوں گا تیرے دل میں کیا ہے میرے بھائیوں بہنوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بناو کہ اللہ راضی ہو جائے یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور آخر اور درمیانہ اور شروع اور آخر اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جب موت آئے تو اس کی رضا کا پروانہ مجھے پڑھا دیا جائے اور مجھے اعلان سنا دیا جائے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے باقی مسائل ایسے ہیں جس بچہ کھلونے کو سوپنے پر بیٹھ کے روتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا تو دنیا میں مسئلہ کوئی نہیں ہے اور بڑا اس کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ بالے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی حاصل کی تو رون کی یہی میرا اللہ دیکھتا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایسے روتے ہیں ایسے بگڑتے ہیں ایسے آگ بگولہ ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ساری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے نہیں 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 اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری زندگی کی میراج ہے اس پر جو قربان کرنا پڑے کرو جو لگانا پڑے لگاؤ سودا اللہ سے ہے سودا اللہ سے ہے کب تک یہ دنیا کوئی بچائے گا اور کتنے عرصے تک اسے بچائے گا کب تک ان گھروں میں کوئی رہے گا یہاں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں پچھوپڑوں سے بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں چار کنال کا گھر ہویا چار مردے کا گھر ہویا دیڑ مردے کا گھر ہو آخر جنازہ اٹھتا ہے اور آخر 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 ٹائٹل ملتا ہے میت میت راوی کے کنارے ایک توفہ سمتاں ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماہ ہے یہ کون ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے نور جہاں سارے برے صغیر کی ملکہ اس کو صدیوں بعد ایک شاعر نے قبر کو دیکھا تو رو دیا تو وہ جانتا تھا کہ نور جہاں نے کیا یہاں راج کیا ہے تو آج کی عورت کے پلے ہے کیا آج کی عورتوں کے پاس کیا ہے جن دنیا کے چند سکھے ان کے مردوں نے کمائے اسی پر فخر ہے یا نور جہاں کا مقبرہ دے کر شاعر روسا ہے تو خاک میں مل گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ تسرا نہ دارا اسی سے سکندر سپا کے دیہارا ہر اگلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یہی پھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عورت کی جا ہے ہماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالا وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا یہ کرتا ہے کہ یہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوپے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عورت کی جا ہے